قبروں کی زیارت کا شریف حکم یہ فقی مسئلہ ہے اور اس سوال کا جواب ہم ڈونڈیں گے کہ قبروں کی زیارت جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور کیا عورت قبروں کو جا سکتی ہے اور کیا عید کے دن قبروں کو جا سکتی ہے یا عید کے دن قم منانا کیسا ہے قبروں کی زیارت اگر عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی یاد دلانے کے غرص سے تو جائز ہے خاص طور پر جمعہ کے روز اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد علماء ایومت نے جمعرات کو اثر کے وقت سے لے کر ہفتہ کے دن طلوعی افتاب تک کے وقت کو ترجیح دی ہے قبر کی زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ دعا اور زاری اور حصوری عبرت میں مصروف رہے اور مردے کے لئے تلاوت قرآن کریم کی تلاوت رحمت و مغفرت کی دعا کرے اس سے مردے کو عجر ملتا ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ قبر کی زیارت کرتے وقت یوں کہے اے اللہ تو رب ہے باقی رہنے والی روحوں اور فنہ ہونے والی جسموں کا بکرے بالوں پٹی کالوں اور بسیدہ ہارڈیوں کا جو اس دنیا سے گئے اور تیرے سفرد ہے ان پر اپنی روح نازل پرما اور میرا سلام ان کو فونچا قبرستان میں آ کر اس طرح کینہ بھی حدیث میں روایت ہوا ہے اے امانداروں اے امانداروں کی بستی والوں تم فرسلام انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آمیلیں گے اب مسئلہ یہ ہے اگر قبرستان دور ہو تو سفر اختیار کر کے زیارت کرنا مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت بہت زیادہ موجب قربت ہے مردوں کی طرح عمر رسیدہ عورتوں کے لئے بھی مستحب ہے اب عورتیں کنسی ہیں اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیے او عورتیں جن کے باہر نکلنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ان عورتوں کے لئے قبرستان او عورتیں جا سکتی ہیں او عمر رسیدہ عورتیں یہاں دیکھیں نا جو غور سے سنیے ہیں او عمر رسیدہ عورتیں جس کے باہر نکلنے سے پتنے کا اندیشہ نہ ہو مطلب او عورتیں جس کے باہر نکلنے سے کوئی پتنہ فساد نہ بنتا ہو لیکن اگر پتنہ بنتا ہو تو قبروں کی زیارت کے لئے عورتوں کا جانا حرام ہے مسئلہ دوبارہ سنیے او عمر رسیدہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہے جس کے گھر سے باہر نکلنے سے پتنہ یا کوئی پساد یا کوئی اور مالسلہ معاشرے میں برپا نہ ہو لیکن اگر اس کی باہر نکلنے سے معاشرے میں پتنے کا اندیشہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر جانا حرام ہے قبر کی زیارت احکامی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اب مسئلہ کیا ہے خاص کر پاکستان میں اور پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر اکثر یہ مزارات پہ گئے ہوں گے یہ بابا لوگوں کے جو مزارات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے یہ جو لاہور میں کچہری کے ساتھ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قصور میں بلل شاہ کی مزار ہے یا کسی اور کے اس پر چب آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان مزارات پہ لوگ کس طرح سجدے کرتے ہیں کس طرح ان مردوں کے ناموں پہ پیسے دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں کسی کے نام پہ خیرات کرتے ہیں کہ بلل شاہ بابا جی یہ ہم کے نام پہ پیسے دیتے ہیں بلل شاہ بابا ہمیں بچے دوں تو یہ سراسر شرک ہیں یہ اسلام میں حرام ہیں اور یہ بالکل جائز نہیں اگر آپ کا جانا اس مقصد کے لئے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں بابا کے قرفے جاتا ہوں کہ مجھے پیسے دے یا میرے بچے نہیں ہیں میں بابا کے قبر پر جاتا ہوں کہ مجھے بچے ملے یا میرے کوئی اور ضرورت ہے یا میرے کوئی اور حاجت ہے جو میں بابا کے پاس جاتا ہوں کہ بابا جی اس کو فورا کرے افسوس صدا افسوس اتنا دور جدید ہو گیا لیکن ہم پران کو نہیں پڑھا سنت کو نہیں پڑھا حدیثوں کو نہیں پڑھا فقہ کو نہیں پڑھا کہ کوئی مردہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے یا سوچنے کی بات ہے مردہ کیسے آپ لوگوں کو کچھ دے سکتا ہے وہ بیچارت اور خود اگر اس نے اچھا عمل کیا ہو تو اس کی جزا ملے گی اگر غلط عمل کیا ہو تو اس کو سزا ملے گی اور خود کو نہیں بچا سکتا تو تم کو کیسے بچائے گا تو ادھر یہ چیزیں ذرا نوٹ کرنے کو ہے کہ قبر کو آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ بابا جی مجھے کچھ دے گا یا میں بچے دے گا یا کوئی آؤ دے گا تو پھر جانا حرام ہے اور اس شرک میں آتا ہے تو پھر جانا سراسر منائے لیکن اگر قبر پر جانا اس مقصد کے لئے ہو کہ میں قبرستان میں جا کے اپنے دل میں یہ چیز لے آتا ہوں کہ کل میں نے بھی مرنا ہے کل میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ سونا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہو تو پھر قبرستان پر جانا ٹھیک ہے جائز ہے شرط کیا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے لئے جاتے ہو کہ میرا قبروں پر جانا اپنے آپ سے محاسبہ کرنا ہے اپنی گناہوں کو سامنے رکھے ہیں مردوں کو دیکھ کے ان کی حالات کو دیکھ کے کہ یہ لوگ جو کسی وقت میں ہمارے جیسے ہوتے تھے ان کا غرور ان کا تکبر آج مٹی میں ہے اور اپنے آپ سے محاسبہ کرنا مقصود ہو اپنے مطلب اپنے آپ کو اللہ کی یاد رکھنا کیونکہ اگر موت کو آپ زیادہ رہیات کریں گے یا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ رہیات کریں گے تو انسان نہ توڑا سا متقی بن جاتا ہے پریزگار بن جاتا ہے گناہوں سے دور بن جاتا ہے کیونکہ موت ایک ایک یسی چیز ہے جو اس سے انکار نہیں کیا جا ستا ہے کل نفس ہر چیز کو موتانے والی ہے ہر زیروہ کو موتانے والی ہے لیکن اگر آپ کا جانا اس نقطے نظر سے ہو کہ میں قبرستان میں جا کے اپنے آپ سے محاسبہ کرنے جاتا ہوں کیونکہ وہ اس طرح کی جگہ ہے جو بالکل وہ فریکٹیکلی شکل میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ فور اثر ہوگا بجائز کے کر آپ گھر میں بیٹے یا کسی اور جگہ اگر آپ کا جانا اس کے لیے ہو کہ میں قبرستان میں جا کے اپنے آپ سے محاسبہ کرتا ہوں تو پھر ٹی کے یہ جائز ہے مردوں کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا جانا اس چیز کے لیے ہو کہ بابا جی مجھے کچھ دے گا قبر کی میں زیارت کرو قبر کی میں تواف کرو اور جب میں اس سے کچھ مانگو تو پھر جانا حرام ہے مردے سے مانگنا نہیں جا سکتے عورتوں کے بارے میں جو شریح مسئلہ ہے شریح مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت عمر سیدہ ہو اور وہ جانے سے کوئی معاشرے میں فتنہ فساد نہیں بن سکتا تو ٹھیک یہ جائز ہے عورت جا سکتی ہے لیکن اگر عورت کے جانے سے معاشرے میں یا عورت کی گھر سے نکننے سے عورت کے قبرستان کو جانے سے معاشرے میں کوئی فتنہ فساد بن سکتا ہو اگر کوئی فتنہ فساد بننے کی جواز ہو اگر کوئی اور مسئلہ معاشرے میں درفیش ہو سکتا ہو تو پھر عورت نہیں جا سکتی یہ حکم کس کے لئے ان عمر رسیدہ عورتوں کیلئے لیکن اگر ان کی کر سے نکلنے اور قبرستان میں جانے سے پتنا بسات بن سکتا ہو تو پھر عورت قبرستان بلکھول نہیں جا سکتی ہے ان کے جانے پیفہ بندی ہے یہ شریع مسئلہ ہے اور اس طرح میں فقہ ہے دوسرا مسئلہ ادھر مردوں کا ہے اگر مرد اس نقطہ نظر سے جا سکتے ہو کہ ہم قبرستان میں جا کے اپنے آپ سے محاسبہ کرتے ہیں موت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے آپ کو نزدیک بناتے ہیں مطلب متقی فرازگار بننے کے لئے جاتے ہیں تو ٹھیک جانا جائز ہے لیکن اگر اس کے علاوہ مردوں کا جانا اس چیز کے لئے ہوئے ہیں کہ ہم بابا کے قبرستان پر جا کے بابا سے کچھ مانگے یا پیسے مانگے یا کس کے بچے نہیں بچے مانگے تو یہ مسئلہ شریع طور پر حرام ہے اور یہ شرک ہے یہ بالکل شرک کے زمین میں آتا ہے اور یہ حرام ہے اور اگر آپ کا جانا اس چیز کے لئے ہو تو برہم روبانی آپ قبرستان کو نجائیے مدد کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اگر کچھ مانگنے ہو تو اللہ تعالی سے مانگے اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی نام پر کچھ خیرات کرے تو یہ بھی شرک ہے کسی کے بھی نام پر آپ خیرات نہیں کر سکتے نہ وہ بابا آپ کو کچھ دے سکتا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے یہاں یہی مسئلہ تھا جو آج ہمارا ٹافک تھا ہم نے کلیر کر دیا انشاءاللہ تعالی آنہو آگے جتنے مسائل ہوں گے آپ لوں گا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے بہت شکریہ آپ سب کا خدا ہم سب کا حامی و ناثر ہو اللہ حافظ